سو آگے ہمیں دکھا جاتا ہے سبھی ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ سوڑا اور کھیت پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہاری باڑی پہلے تک تو ٹھیک تھی ایک دم سے کیا ہوا یہاں پہ پین کہتے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں تب ہی پین کی باڑی آ جاتی ہے بہار تو ڈاکٹرز کہنے لگتے ہیں پین کے انکل سے کہ اس کی کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہمیں اسے آئیشیو میں رکھنا ہوگا یہاں پہ پھر سے کھیت کہتا ہے کہ یہ سب کچھ فنی نہیں ہے ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے ایکشلی یہاں پہ پین کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ہے اس بارے میں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تیج ہوائی چلنا سروح ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ سمجھ جاتی ہے پین کی ڈیتھ انجل آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں میں ابھی آتی ہوں وہ ہسپیٹل کے باہر آتی ہے تو ہمیں ڈیتھ انجل کو وہاں پہ کھڑے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو یہاں پہ پین اس کے پاس آکے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کافی پریشان ہوتی ہے یہاں پہ رینجل آر کہتی ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں یہاں پہ پین کہتی ہے جھوٹ مت بولو سب کچھ سچ بتاؤ کیا بات ہے انجل یہاں پہ کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم پیکیم کی باڈی سے باہر آئی تھی تو پیکیم کی باڈی بھی ہوت ہو گئی تھی تو یہاں پہ کہنے لگتی ہے پین ہاں اور کہتی ہے کہ ہاں اور اب میری جو باڈی ہے وہ بھی کافی ویک محسوس کر رہی ہے میں نے تم سے پیکیم کی سول کو ڈھونڈنے کے بارے میں کہا تھا کیا ہوا اس کا یہاں پہ انجل کہنے لگتی ہے یہی جواب ہے تمہاری سوال کا یہاں پہ پین کہتی ہے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا کیا کہنا چاہتی ہو تم تو یہاں پر انجل کہتی ہے کہ جب تم لوگوں کی سول ایکسچینج ہوئی تھی تو ایک کی بوڈی ہوس میں آئی تھی اور ایک کی نہیں آئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کیم کی سول کسی بھی بوڈی میں تھی ہی نہیں یہاں پر کہنے لگتی ہے انجل کی تمہاری بوڈی اتنے دنوں سے بینہ سول کے ہی سروائب کر رہی تھی پتہ وہ ایسا اب آگے نہیں کر سکتی یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا پین کو وہ کہتی ہے ایکجیکٹلی تم کہنا کیا چاہتی ہو تو یہاں پر اسے کہتی ہے انجل کہ کیم مر چکا ہے یہ سنکہ بہت حران ہوتی ہے پین ہمیں کیم کی سول کو دکھایا جاتا ہے سوارگ میں سو یہاں پر جو ہوتی ہے نا پینوں سے وزواس نہیں ہوتا انجل کی بات پر اور وہ کہتی ہے تم اسے چھوٹ بول رہی ہو مجھے فول بنانے کی کوسس کر رہی ہو یہ سب کچھ چھوڑو اور سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے انجل کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو پتہ یہ سب کچھ سچ ہے یہاں پر بتاتی ہے انجل جب میں نے تم دونوں کو دھکا دیا تھا واپس پرتوی میں آنے کے لیے تو میں وہاں سے چلی گئی تھی اس کے بعد برد ایکشلی تم تو آگئی تھی واپس پرتوی پر برد چوپی کیم تھا وہ وہیں پر رہ گیا تھا یہاں پر کہہ رہی ہوتی ہے اس سے پین نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انجل کہتی ہے لیکن یہ سچ ہے اور یہاں پر وہ اسے اپنی ٹائری دکھانے لگتی ہے اور کہتی ہے جب اس ٹائم تم نے اس ٹائری کو دیکھا تھا فوٹو ہوتا ہے اس کے بعد پی کیم کا تو اس کا مطلب پی کیم کا نمبر ہوتا ہے مرنے کا لیکن وہاں پر وہ دونوں سولز کو ایک ساتھ لے جاتی ہے اس لئے اس نوٹ بک میں اس سمیں کسی کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے لیکن جیسے ہی پرتوی پر واپس آ جاتی ہے یہاں پر پین تو پھر کلیلی پتا چل جاتا ہے کہ ڈیتھ ہونی تھی پی کیم کی جیسا کہ اس نوٹ بک میں کلیلی دکھایا جاتا ہے اب یہاں پر یہ سب کچھ جانے کے بعد پین کو اسفاس نہیں ہوتا اور وہ کہتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ انجل سے کہنے لگتی ہے تمہیں پتا بھی ہے کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں پی کیم کے واپس آنے کا جیسے کہ ہمیں دکھا جاتا ہے پی وے اور سکھیت کو انتجار کرتے ہوئے کیم کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کافی افسر ہوتی ہے اس چیز سے تو یہاں پر پین اس نوٹ بک سے اس پیج کو رب کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے روکتی ہے یہاں پر انجل اور کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کہتی ہے اس سے پین تم کر سکتی ہو تم انجل ہو اور تمہارے پاس میجک ہے تم کچھ بھی کر سکتی ہو یہاں پر انجل کہنے لگتی ہے کیا تم چاہتی ہو جو میں کر سکتی ہو وہ کروں فیلال یہاں پر اس سے کہتی ہے پین کیا کر سکتی ہو تم انجل اسے بتاتی ہے کہ میں پی کیم کی جگہ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہو اور کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کیلئے پیک ایم کی باڈی میں رہ سکتی ہو جسے کہ سبی کو لگے گا کہ پیک ایم کی ڈیت نہیں ہوئی ہے اور میں تمہاری باڈی کو لے کی چلی جاؤں گی اگر تم ایسا چاہتی ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن ایک بار سوچ لو تمہارے پاس تین دن ہے اس چیز کا ڈیسیزن لینے کیلئے پہنے ہاں پہ کہنے لگتے ہیں تم مجھے یہ بول رہی ہو کہ میں اپنی باڈی یا پھر پیک ایم کی باڈی ان میں سے کسی ایک کو چوز کروں ایسا کیسا کہ سکتی ہو تم مجھ سے یہاں پہ اسے انجل کہتی ہے اس کے علاوہ میں تمہاری اور کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی یہاں پر انجل کہتی ہے کہ تین دن بعد آؤں گے میں تمہارا جواب سننے کے لئے اور وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پین اور وہ نیچے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ آخر آپ وہ کرے تو کرے کیا سو گائز آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کھیت ویٹ کر رہا ہوتا ہے پین کا جیسے ہی پین واپس آتی ہے کھیت اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اور یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے اور مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے کہ اب تمہیں چوز کرنا ہے کہ تم اپنی باڈی میں واپس جانا چاہتی ہو یا پھر پی کیم کی باڈی میں رہنا چاہتی ہو یہی بات ہے نا تو یہاں پر پین اسے کہتا ہے ہاں کھیت کہتا ہے یہ بہت ایزی ہے تم اپنی باڈی میں واپس جا سکتی ہو یہاں پر اسے کہنے لگتی ہے پین اگر میں ایسا کروں گی تو پی کیم یہاں پر اسے کہتا ہے کھیت میں جانتا ہوں اور اب مجھے اسی سچائی کے ساتھ جینا ہوگا یہاں پر اسے کہنے لگتی ہے پین اگر میں واپس اپنی بوڑی میں جاتی ہوں تو تم کبھی پھر دوارے سے پیکم کو نہیں دیکھ پاؤگے یہاں پہ اسے کہنے رکھتا ہے کھیت پیکم کی بوڑی میں تم ہو اس بات کو میں جانتا ہوں باقی لوگ نہیں جانتے اس بارے میں اور سوڑا کو پتا ہے لیکن تمہارے ڈیڈ کا کیا انہیں کچھ نہیں پتا ہے انہیں کیسا فیل ہوگا اور ہاں وہ تمہارے اٹھنے کا بہت لمبے سمجھ سے ویٹ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں دکھائے جاتے ہیں پین کے ڈیڈ اور ساتھ میں سوڑا کو بھی بیکگرانڈ میں آواز آ رہی ہوتی ہے کھیت کی جو کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ تمہارے ساتھ ڈینر کرنا چاہتے ہیں اور سوڑا اس کا کیا ہوں وہ تو تمہارے ساتھ پھر سے اپنا فکشن لکھنا چاہتی ہے آگے اسے کہنے لگتا ہے کھیت کہ تم اب اوروں کے بارے میں سوچنا بند کرو میرے بارے میں پی وے کے بارے میں کسی کے بارے میں مستوچو اسے صرف اپنے بارے میں اور اپنی لائف کے بارے میں سوچو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پین رونے لگتی ہے تو کھیت اس کے آسو کو پوچھنے لگتا ہے کھیت آگے کہتا ہے پی وے کو میں ہنڈل کر لوں گا پین یہاں پہ کہتا ہے اور تمہارا کیا تو یہاں پہ اسے کہنے لگتا ہے کھیت کہ میری ایک ریکویسٹ ہے تم سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ کھیت اسے بتاتا ہے کہ میری موم چاہتی تھی کہ ہم سبی کا ایک فیملی فوٹو ہو لیکن کبھی بھی اس چیز کے لئے ایگری نہیں ہوتا تھا پی کم اس لئے ہم لوگ کبھی فوٹو کلک نہیں کرا پائے تو یہاں پہ اسے کہتا ہے لازٹ ٹائم میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس ریکویسٹ کو پورا کر دو تو یہاں پہ وہ اسے کہنے لگتا ہے تم ریڈی ہو یہاں پہ پی کم کہتا ہے ہاں ہم دیکھتے ہیں کھیت اپنے پیرنس کو ویڈیو کال کرتا ہے یہاں پہ کہنے لگتا ہے کھیت کہ یہ ہمارے ساتھ فیملی فوٹو کلک کرنا چاہتا ہے تو موم ہم لوگ فیملی فوٹو کلک کریں یہاں پہ اس کے موم کہتے ہیں بیٹ میں تمہارے ڈیڈ کو اٹھا دوں یہاں پہ اس کے ڈیڈ بھی بہت ہیپی ہوتے ہیں پی کم کو دیکھ کے اور یہاں پہ وہ لوگ ویڈیو کال پہ ہی ایک فیملی فوٹو کلک کر لیتے ہیں یہ سب کچھ کافی ایموشنل سا مومنٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو پی کم ہوتا ہے ایکشلی وہ ہے تو پین اسے برا لگتا ہے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے اس کے موم ریٹ کہنے لگتا ہے کہ تھانکس بولنا پی کم کو کہ کم سے کم آج اس نے ہم سے بات تو کی اتنے دنوں بعد یہاں پہ پھر جو ہوتا ہے کھیت وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پین بہت ایموشنل ہوتی ہے رونے لگتی ہے اور وہ آکے حق کرتی ہے کھیت کو کھیت اسے کہتا ہے چھپ ہو جاؤ اور تم اپنی بوڑی میں واپس چلے جاؤ باقی سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کھیت ملنے کے لئے آتا ہے وے کے پاس اور وے سے کہتا ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا پلان ہے اگر تم پی کم کے ساتھ سٹڈی کرنے کے لئے باہر نہیں جا پائے تو اس کے علاوہ تو یہاں پہ وے کہتا ہے کیوں ایسا کیوں ہوگا ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے ایبراڈ پڑھائی کرنے کے لئے یہاں پہ وے کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کہا تو یہاں پہ کھیت کہنے لگتا ہے ہو سکتا ہے نا ایسا کیونکہ وہ اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرے تو تم کیا کروگے یہاں پہ اسے کہنے لگتا ہے وے تو میں اس کو وہاں پہ بھی فولو کروں گا جہاں پہ وہ جائے گا میں اس کے پیچھے ہی جانے والا ہوں وے اسے کہنے لگتا ہے ایکشلی بتاؤں تو میں نے کبھی بھی یہ اپنے فیوچر کو اس کے بینا پلان ہی نہیں کیا ہے یہاں پہ اسے کھیت کہتا ہے اگر کوئی ایسا پلیس ہوا جہاں پہ تم نہ جا پاؤ اس کے پیچھے تو کیا کروگے وے اسے کہتا ہے ماس کی بات کر رہے ہو کیا کھیت کہتا ہے کچھ ایسے ہی سمجھ لو یہاں پہ اسے کہتا ہے پھر وے تو کیا میں بہت زیادہ سٹڈی کروں گا اور اس کے بعد ناسا میں کام کرنے لگوں گا اور اسے کہتا ہے میری بات سنو ایسے کوئی پلیس نہیں ہے جہاں پہ میں اسے فولو نہ کر سکوں اور اسے کہتا ہے تمہیں اپنے برادر کی جنتا ہے کیا اور کہتا ہے کیسے برادر ہو تم دونوں ایک دوسرے پہ نجر رکھتے ہو ایک دوسرے کی فکر کرتے ہو بٹ ایک دوسرے سے کبھی بات ہی نہیں کرتے تو یہاں پہ اسے بہت حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے کھیت آگے اسے کہتا ہے وے تم ایک ہیئر ڈرائی سر ہو نا اور کہتا ہے کہ ہمیسا تم پیسے کلیٹ کرتے رہتے تھے مجھے ہمیسا کمپلین کرتا تھا اس چیز کھولے کے بیگیم کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے بٹ پھر بھی اپنے پیار کو کبھی جتاتے نہیں ہو اور اسے کہتا ہے کہ جو تم فیل کرتے ہو اسے جتایا کرو اور وہاں سے یہ سب کچھ بول کے چلا جاتا ہے مجھے ہمیسا تم پیار کرتے ہیں